اسلام علیکم ناظرین ایک اہم خبر جو اپنے دوستوں کے ساتھ میں رات کی اس وقت شیئر کرنا چاہ رہا تھا بہت ہی اہم معاملہ ہے اس وقت کوہ سلیمان میں توفانی بارشوں کے بعد شدید ترین لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور میرے خیال میں یہ تاریخ کی بترین لینڈ سلائڈنگ ہے تقریباً دس کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور ایندہ کئی روز تک کوئٹا کا راستہ کھلتا ہوا نظر نہیں آرہا اس وقت سیکڑوں گاڑیاں سیکڑوں سیاہ کوہ سلیمان میں فس چکے ہیں وہ تمام مسافر جو کوئٹا کی طرف جا رہے تھے اور جو کوئٹا سے پنجاب میں داخل ہو رہے تھے وہ سب اس وقت راکھی کاج کی اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے فس چکے ہیں بہت زیادہ خوفناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں رات کی ویڈیوز ہیں آپ سے تھوڑی در پہلے ہی یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور پنجاب بلوچستان کا راستہ اس وقت مکمل طور پر بلوک ہو چکا ہے تمام دوست جو فورڈ مرنو کی جانب جا رہے تھے جو کوئٹا کی جانب سفر کر رہے ہیں ان سب سے ایک گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا سفر منسوق کر دیں کیونکہ آپ اس جگہ پر اگر جائیں گے تو بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا بہت سے گاڑیاں بہت سے مسافر اس وقت لائنوں میں فسے ہوئے ہیں ٹریفک کی لمبی لائنیں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ اس علاقے میں فس چکے ہیں متبادل راستہ فی الحال تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یقینی طور پر متبادل راستہ بھی ڈھونڈا جائے گا اور تمام لوگ جو اس علاقے میں موجود ہیں ان کے لوحکین ان کے رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث یہ صورتحال ہے کیونکہ ان سے فون پر رابطہ بھی شاید ممکن نہ ہو سکے اس علاقے میں صرف یو فون کا نیٹورک بعض علاقوں میں چلتا ہے بکیہ نیٹورک تو تقریباً سکھی سروا چیک پوز کراس کرتے ہی جائم ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت کی آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی فراہم کرتے رہیں گے کوئٹر سے آنے والی جو ٹرکس ہیں ان کی بڑی تعداد اس روڈ پر سفر کرتی ہے تو وہ بھی اس وقت اس علاقے میں فسے ہوئے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہاں کی صورتحال کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی فراہم کرتے رہیں گے